منادر اسلام حضرت مولانا محمد عبدالجلالی صاحب اپنے خیالات کا ادار فرماتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ الرسول القریم گرامی قدر سامین آج پانچ مئی ہے اور بروز جمعی رات ہے آج رات دس بجے کا یہ ٹائم تھا عبدالقاضر شاہ صاحب کے ساتھ مناظرے کا اور اصل میں یہ ایک ڈیٹھ سال گزر گیا ہے کہ انہوں نے اپنی تقریر کے اندر اور اپنی نعرہ حیدری نامی کتاب کے اندر بقیدہ چیلنج کیا تھا کہ نعرہ تحقیق جو ہے اس کا کوئی اعلان لاؤ کسی اشتہار میں دکھاؤ کسی کتاب میں دکھاؤ تو انہوں نے یہ کہا کہ دور دور سے لوگوں نے بڑا شور کیا ہے ہمارے قریب آئے تک کوئی نہیں آیا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں چراسی ملکوں میں گیا ہوں اور کسی بندے نے میرا امنہ سامنا نہیں کیا یہ کتاب جو ہے اس کے اندر بقیدہ ریٹن چیلنج ان کا موجود ہے میری طرف تھوڑی توجہ فرمائیں اس کے بعد انہوں نے اسی کتاب کے صفحہ نمبر پانچ پر یہ بقیدہ طور پر انہوں نے لکھ دیا ہے کہ نعرہ تحقیق سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں اس کے جواب حق چار یار سے اختلاف ہے لہٰذا نعرہ تحقیق کو تو خود مان گئے ہیں اب حق چار یار کے وہ انکار کر رہے ہیں کہ یہ جو چار یاروں کا تذکرہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارا جو ہے ان سے اور کوئی ذاتی جگڑا نہیں کوئی اختلاف نہیں ہم نے ان کا چیلنج قبول کیا تھا یہ 22 جون جو ہے 22 جون 2010 کے اخبارات پہ یہ شائع ہوا تھا اب 10 مہینے تقریباً گزر گئے ہیں یہ اخبارات پہ شائع ہونے کے بعد بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا یہ چیلنج ہم نے پہلے دو مارچ کو لالا موسیٰ میں حق چار یار کانفرنس میں بھی کیا تھا اس کے بعد جون 2010 میں عبدالقادر شاہ صاحب یہاں پر پاکستان آئے اور بغیر جواب دیئے واپس چلے گئے ہم نے پھر اخبارات پہ اس کو شائع کیا تو انہوں نے اب تک کوئی جواب نہیں دیا اب 15 اپریل کو ان کی طرف سے مسلمان اخبار پر یہ بیان جاری ہوا کہ پیر عبدالقادر نے مولوی عابد جلالی کا چیلنج قبول کر لیا ہے یہ ہمارے پاس پورے پروب موجود ہیں کہ اب بھی ان کی طرف سے یہ بات پہلے سامنے آئی ہے اور انہوں نے اس کے اندر یہ بقیدہ لکھا ہے کہ وہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے وقت اور جگہ کا تائین کریں ہمیں جہاں کہیں گے ہر فورم پر آنے کے لیے ہم تیار ہیں یہ مسلمان اخبار ان کی طرف سے شائع ہوا تو اس کے اندر یہ بات ساری موجود ہیں اس کے بعد جب انہوں نے ہمیں کہا کہ جگہ اور ٹائم کا تائین کرو تو ہم نے سترہ تاریخ کو حضور داتاری حجویری کے اس بارگاہ میں رات دس بجے پانچ مئی بروز جمعیرات کا ٹائم ان کو دے دیا یہ ٹائم معین ہو جانے کے بعد اٹھائیس تاریخ کو ان کی طرف سے سبزادہ جامی صاحب نے گورڑا شریف سے رابطہ کیا اور وہاں ہمارے بندوں کو اٹھائیس تاریخ یعنی جگہ اور ٹائم تہہ ہونے کے دس روز بعد انہوں نے کہا کہ مناظرہ گورڑا شریف میں ہونا چاہیے ہم نے کہا ہماری وہ بھی روانی درگاہ ہے ہم اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن چونکہ دس دن پہلے جگہ تہہ ہو چکی ہے ٹائم تہہ ہو چکا ہے اور اخبارات پہ یہ باتیں آ گئی ہیں کہ جو رات دس بجے پانچ مئی کو داتا علی حجویری کی بارگاہ میں یہاں اس بات کے لئے مناظرے کے لئے نہیں آئے گا اس کی شکست ہوگی تو مسلسل اس طرح کے ایک انہوں نے اشتیار بھی شاہ کیا اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے موضوع اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے حالانکہ ان کی ان پر اتنی تقریریں موجود ہیں اتنی یعنی کتاب میں چھپی ہوئی تحریر موجود ہیں جس موضوع پر انہوں نے چیلنج کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ موضوع انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا اور بعض ان دوستوں نے رہب تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے چیلنج نہیں کیا تو اب بات یہ ہے کہ پھر عبدالقادر شاہ صاحب نے جو اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا کہ چراسی ملکوں میں ہمارا آمنہ سامنا کسی نے نہیں کیا ہم نے ان کے کہنے پر ان کے کہنے پر ان کے تقاضے پر ہم نے یہ پروگرام کیا اور آج کا یہ قائم رکھا لیکن آپ جان رہے ہیں ہم نے سارا عزور عزور دیکھا داتا عزور کے باہر بھی دیکھا ہمیں عبدالقادر شاہ صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے اگر کسی کو نظر آ رہے ہیں تو یہ بات جو ہے وہ اس کے لحاظ سے ہم آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہم بات ختم کر دی ہے کہ ہم اس وعدے کے مطابق ہیں ان کے کہنے کے مطابق ہیں اب یہاں پر مولانا دعا فرمائیں گے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی موجود ہیں دوسرا انہوں نے کہا یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں انہوں نے کہا کہ پانچ طریقوں نہیں میں ایک طریقوں ہوں گا یا اٹھائیس کو ہوں گا چونکہ ٹائم ان کے کہنے پر تیہ ہوا آج یہ بات جو ہونی تھی وہ ہو گئی لیکن کل وہ کہیں مینے کے بعد کہیں سال کے بعد کہیں جب کہیں ہم پھر بھی مراظرے کے لیے تیارے رہے ہیں اس لیے عزور سے گزار شاہ کے پر امن طریقے سے وہ دعا مانگنے کے بعد یہ آن سے رسپت ہوں اللہم صلی اللہ وآلہ وسلم اللہم ربنا تکبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تو بھلینا یا مولانا انکا انتا طواب الرحیم اللہم آرنا الحق حقا و آرنا الباطلا باطلا اللہ منظر لینا نظر الرحمہ و معافینا فی الدنیا والآخرہ وصنا مسلما وعالحکنا بسالحیم اللہم ربنا یا رب بجائے نبیکا المصطفیٰ و رسولکا المرتدہ بہر قلوبنا من کل وسطی و باہدنا اما شہدت کا ومتنا لسنت والجماعت و شوکی لا لکائی کا یازل جلال واللکھرا اللہم منظر لینا نظر الرحمہ و معافینا فی الدنیا والآخرہ وقفنا مسلما وعالحکنا بسالحیم یا رب صلی اللہ وآلہ وسلم دائمنا بدن اللہ حبیب کا خیر الخلق کے کل حمی محمد سید القونین والسکالین والفریکین من اربین ومن نجامی سم الرداء النبی بکر وان نمرا وان نلی وان نسمان ذیل کرامی ای خمسة نطفی بیا من حر الوبائی الحاتمہ المصطفی والمرتدہ وابناہما والفاتمہ وصل اللہ ولا حبیبی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین بحق لا الہ اللہ محمد رسول اللہ حریف